اسلام علیکم ویلکم ٹو ریم ورلز کیسے ہیں آپ سب؟ آج کیا بن رہا ہے؟ آج بن رہا ہے سب سے الگ یہ آپ کو سامنے بیسن نظر آ رہا ہوگا باول میں کبھی سبزی، کبھی دال، کبھی چکن کچھ الگ بھی ہونا چاہیے آج میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کچھ سالن وغیرہ کھانے کا چینج ہونا چاہیے اس لئے آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں سپیشل دہی بڑے جسے آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جسے آپ ٹی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں جلدی سے سٹارٹ دیتے ہیں یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ سامنے پیاز ہے ایک پیاز میں نے چوب کر لی تھی ہرا دھینیا ہے اور مسالے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ایک بڑی پیاز تھی یہ اٹھ کر دی ساتھ اس میں ہرا دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم اس میں ہلدی تھوڑی سی زیرا ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا ایک چھٹکی ایک چھٹکی اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک چمچ چاٹ مسالہ نمک ہز بے زائکا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کیونکہ میں نے اس میں چاٹ مسالہ بھی اٹھ کیا ہے میں چیک کر لوں اگر مجھے کم لگا تو میں اور اٹھ کر دوں گی اور اس میں ہم اٹھ کریں گے دونوں مرچ دونوں مرچ اس میں جائیں گی ایک ٹیبل سپون کوٹے مرچ ٹائل جائے گی اور اس میں ہم اٹھ کریں گے لائل مرچوں کا لائل مرچوں کا لائل مرچے بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں اور صرف آپ کوٹی مرچ بھی اٹھ کر سکتے ہیں لائل مرچ اٹھ کرنے سے کلر بہت اچھا تھا اور کٹی میرچ اٹھ کرنے سے زائی کا بہت اچھا آتا ہے اب یہ میرے پاس لال مرچ اوائیلیبل نہیں ہے تو میں کٹی میرچ ہی اس میں اور ڈال دوں گی یہ ہو گئے اس کے مسالے پورے اب ہم اس کی کڑنییں مکس کریں اچھی طریقے سے اسے بغیر پانی کے مکس کر رہے ہیں ابھی ہم صرف اس میں مسالے مکس کر رہے ہیں میٹھا سوڈا اس میں ضروری ہے اگر آپ میٹھا سوڈا نہیں اس میں اٹھ کریں گے آپ کے پکوڑے بہت ہارڈ ہوں گے جو آپ سے کھائے بھی نہیں جائیں گے میٹھا سوڈا اس میں اٹھ کرنا بہت ضروری ہے یہاں ابھی صرف اس میں میں اس طرح سے مکس کر رہی ہوں میں نے ابھی اس میں پانی اٹھ نہیں کیا ہے پہلے جب آپ کے مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کریں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہیسے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا یہ آپ کے مسالے مکس ہو گئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی آپ نے اٹھ کیا پھر آپ نے مکس کیا اس طرح سے ہلڈی تھوڑا سا ہم نے اس لئے ڈالی ہے کیونکہ ہلڈی ڈالنے سے پکوڑوں کا کلر بہت اچھا آتا ہے اس طرح آپ مکس کرتے جائیں گے جی اب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسن میرا ریڈی ہو گیا اور ایک طرف میں نے پین رکھ دیا ہے اس میں مویل گرم ہو رہا ہے اور اب آپ نے ایک ایک سپون یہ جو کھانے والا ایک ٹیبل سپون ہوتا ہے یہ والا ایک ٹیبل سپون آپ نے بھر کر لینا ہے اس سائز کے آپ نے ایک ہی سائز رکھنا ہے پکوڑوں کا جو آپ نے بنانے اور آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے تھوڑا ساپ اسے فلیٹ کر دیں گے اسی طرح دوبارہ میں نے بھر لیا اور دوبارہ اس کے اندر ڈال کے اس طرح سے آپ کو گول والے نہیں بنانے آپ کو اس طرح فلیٹ والے بنانے یہ دیکھئے اس طرح ایک ایک چمچ لیتے جائیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد اس طرح فلیٹ کرتے جائیں گے تھوڑچے ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ آپ ٹی ٹائم میں بھی اور اس کے علاوہ روٹی کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہم نے جو دہی میں چیزیں ایڈ کرنی ہے ہم نے اس کی بھی تیاری کر لی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے دہی میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس میں آب ہی نہیں سکتے اس سے زیادہ اس میں آپ نے بھرنا بھی نہیں ہے بس اتنا اس میں آپ نے ایڈ کر دی ہے پکوڑے فلیم ہماری رہے گی بلکل نارمل بہت زیادہ نہ تیز کہ آپ کے پکوڑے کچھے بھی رہ سکتے ہیں نارمل ہیٹ پہ آپ اسے پکائیں گے کہ اندر تک پکوڑے ہمارے اچھی طرح سے ڈن ہونے چاہیے کچھا بن نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں پکوڑے میرے ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے اس طرح پانی ایک بال میں لے کے اس میں ڈپ کر کے رکھا ہے اگر آپ یہ پروسس نہیں کریں گے تو جب آپ پکوڑے دہی میں اٹ کریں گے تو یہ سب دہی چوچ لے گا تو پھر اس لئے اس کو تھوڑی دیر ہم یوں ڈپ کر کے رکھیں گے کم از کم پانچ منٹ ہم اسے ڈپ ہونے دیں گے تو یہ ہمارے پکوڑے جتنا پانی اس نے لے نہ ہوگا وہ اس پروسس میں لے لے گا اس کے بعد میں دوبارہ سے وہی پروسس کروں گی دوبارہ سے ایک چمچ بیسن اسی طرح سے پین میں ڈال کے اور ہم اور پکوڑے بنا لیں گے اگر کچھ آپ سے مس ہو جاتے ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آتے تو میں ڈسکرپشن باکس پہ مینشن کر دوں گے اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم پکوڑے بناتے جائیں گے اس پانی میں سے نکال لیں گے اور جو اب ہم بنا رہے ہیں وہ اس میں ڈپ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ بنے گول گپے اوڈر کیے تھے تو میرے گول گپے بھی آگئے ہیں مجھے تو یہ بہت پسند ہے گول گپے ہیں ایسی چیز آپ کو بھی پسند ہوں گے بہت میں نے ناشتہ کیا صبح کا اور بناتے بناتے مجھے بھوک لگ گئی تھی تو میں نے یہ آرڈر کر لیا میٹھی پوری ہے یہ چلیں یہ یہ ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ بھی ہوتے جا رہے ہیں جیسے یہ ایک سائٹ سے ڈال ہو جائیں گے دو منٹ تک تو آپ نے اس کو بلکل چھیڑنا ہی نہیں ہے ایک سائٹ سے ریٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اور ہلکا سا پریس کر دینا ہے اس طرح یہ دیکھیں کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میری ریسٹیپی کو لائک کریں شیئر کریں کو سمجھ نہیں آرہا تو پوچھ لیں کوئی پروبلم نہیں ہے کمنٹ کریں میں بتا دوں گے آپ کو کمنٹ میں اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں زینب گول گپ پہ کھانے کی پوری خوشش کر رہی ہوں اور آپ زینب کا موو بھی دیکھ سکتے ہیں کھاؤ زینب کھاؤ زینب کھاؤ زینب ہمارے پکوڑیں ہونے والے ہیں بلکل لاسٹ لاسٹ یہ ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں ہم دہی کے تیاری کر لیں کہ ہم نے دہی میں کیا کیا چیزیں ایٹ کرنی ہے یہ تین پا دہی تھا میں نے یہ پھینٹ لیا اچھی طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گی یہ بندگو بھی کدو کرش کی وی اور باری بار ایک ٹیماتر میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اگر آپ ہاتھ سے کٹ کریں گے تو اتنی زیادہ باریک نہیں ہوگی اس لئے آپ کو کٹ کرنی پڑے گی اور اسی کے ساتھ دو آلو میں نے بائل کر لیا تھے اور پیاس رنگز باری گول گول پیاس کر لیا تھے یہ بھی اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ چٹنی تھی دھنیا پودینہ ہری مرچ اس میں آپ نے دھنیا ہے پودینہ ہے ہری مرچ ہے کٹی لال مرچ ہے نمک ہے یہ سب چیزیں ایڈ کر کے آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے دھنیا پودینہ ہری مرچ کٹی مرچ نمک اور ایک لیسن کا چواہ تھا یہ بھی چلا جائے گا اس کے اندر اور اب ہم نے اسے کرنا ہے مکس تھوڑا سا ہلک سے مکس کریں گے پھر اس میں باقی کی ہم سیزنگ اٹ کر دیں گے اب اس میں جائے گا چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ اپنی حساب سے اٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا اٹ کرنا ہے کتنا آپ کو سپائسی رکھنا ہے اس حساب سے اور اسی کے ساتھ اب میں اٹ کروں گی نمک نمک یہ میں نے نمک اس میں اٹ کر دیا پکوڑوں میں ہم نے نمک اٹ کیا تھا اور باقی اب ہم نے دہی کا اٹ کیا اور اب اس میں جب ہم پکوڑے اٹ کر دیں گے تو اس میں لگے گا بگار اچھی طریقے سے اسے مکس کر لوں تو پھر میں آپ کو بتاتے ہو اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کروں گی کیونکہ اتنا گاڑا ہمیں نہیں رکھنا ہے اسے اس میں میں اس کے پانی بھی تھوڑے سا شامل کروں گی تھوڑا سا لوگوڑ رکھیں گے اسے کیونکہ ابھی اس میں پکوڑے جائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ ہاڑ ہو سکتا ہے تھوڑا سا لوگوڑ رکھیں گے پانی اٹھ کریں گے کم اس کم آدھا کپ 3 پاو دہی تھی میں نے آدھا کپ پانی شامل کیا ہے رنگز والے پیاز ہیں دو پوٹیٹو بوائل کر کے ڈالے ہیں اور نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اب اس کے اندر کوٹیٹو اور زیرے کا بگار ہو جائے گا بلکل آخر میں ہم کریں گے اس کے اوپر بگار یہ دہی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں نے اس میں پکوڑے بھی اٹھ کر دیا ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیجئے اگر آپ نے پہلے چاٹ مسالہ زیادہ اٹھ کیا ہے تو اپر سے نہیں کیجئے گا میں نے چاٹ مسالہ پہلے لیمیٹیٹ اٹھ کیا تھا اور یہاں بگار ہو رہا ہے اس کا صرف زیرے کا بگار کروں گی یہ وہ ہی آئل ہے جس میں میں نے پکوڑے بنائے تھے آپ کو الگ سے آئل ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو میں نے کم کر لیا اور میں وہ ہی والا ہی اس کروں گی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا زیرہ کلر آئے گا ہلکا سا اس کے بعد آپ سمیں تھوڑی سی بالکل لائل مرچیں کلر کے لیے بس اٹھ کریں گے ایک اچھا سی کلر اس کو دینے کے لیے دیکھیں ہاں سامنے اس کو مکس کیا سولہ کریں گے بند اور یہ ہمارا فائنل سٹیٹ یہ ہم نے کر دیا اس کا بہتار یہ ہمارے دائی پرے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے ریمز کو اجازت دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گی اور بہت اچھی ویڈیو لے کر آؤں گی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ چیز بتاؤں جو ابھی تک نہیں بتائی گئی اور آپ کے لیے بھی نئی ہو اور آپ اسے فل انجوائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں ریمز کو اجازت دیں اللہ حافظ